سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی دوستو آج اس ویڈیو ریپورٹ میں میں آپ کو بھارت اور پاکستان کی ایک عجیب و غیب جنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں جو اس وقت چل رہی ہے ہے نا ہو گیا نا حیرت میں پڑھا گیا نا مجھے پتا تھا آپ کو نہیں پتا ہوگا یہ خبر گودی میڈیا چھپا رہا ہے اور چھپا ہی لیتا ہے مطلب ظاہر سے بات ہے سرکار کی چاٹو کرتا کرنے والے گودی میڈیا ایسی خبر آپ کو نہیں دکھائیں گے لیکن ہم ہیں نا دوستو بہت کم وقت میں بہت بڑی خبر کم سمیے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو ریپورٹ کو شیئر کیجئے گا ضرور پلیز اتنی محنت کرتے ہیں تو اتنا تو حق بنتا ہے آپ لوگوں سے کہنے کا نا کی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے یہ تو ہم کہی سکتے ہیں چلیے اب آرام سے سنیے بھارت پاکستان کے بیچ میں ایک ایسی جنگ چل رہی ہے جس کے بارے میں شاید ابھی آپ کو نہیں پتا وہ جنگ ہے باسمتی چاول کی باسمتی چاول بھارت پاکستان کے بارے میں تو نہیں پتا لیکن پورا دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر بھارتی نے باسمتی چاول کھایا ہے اور باسمتی چاول ہی زیادہ تر لوگ یہاں بھارت میں کھاتے ہیں اب دوستو باسمتی جو چاول ہے اسے اوفیشیلی ٹیگ جو مل گیا ہے وہ کسے مل گیا ہے پاکستان کو جی ہاں ای یو میں یعنی یوروپیا سنگ میں پوری طرح سے اس کیس کو بھارت پاکستان سے ہار گیا ہے جی ہاں اب آپ سمجھ لیے جی آئی ٹیگ کیا ہوتا ہے جی آئی ٹیگ مطلب ہوتا ہے جیو گرافیکل آئیڈینٹیفیکیشن آج میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی بچوں تو میں تھوڑا سا نولیج بھی دینا چاہتا ہوں اور ہماری خبروں میں نولیج بھی اچھی خاصی مل جاتی ہے ہے تو سنیے جی آئی ٹیگ ان دیشوں کے لیے ہوتا ہے اور ان دیش کی پروڈک کے لیے ہوتا ہے جیسے کی آپ کا کوپی رائٹ سمجھے کی آپ اگر باسمتی رائز اگاتے ہیں آپ کے بعد کوئی اور اگا رہا ہے تو جی آئی ٹیگ آپ کا ہی ہوگا مطلب پوری دنیا میں پہچان یہ ہوگی کہ باسمتی چاول پاکستان کا ہے یا بھارت کا ہے یہ کنفرم کرنے کے لیے جی آئی ٹیگ دیا جاتا ہے جو کی ای یو دیتا ہے ٹھیک ہے ای یو میں پاکستان نے بڑی پھرتی سے پہلے شانتی سے اپلیکیشن ڈال دی کی جی باسمتی رائز جس پہ بھارت اپنا حق جتاتا ہے کہ یہ ہمارا ہے اصل میں یہ ہمارا ہے پھر کیا ہوا کافی لمبے سمیں تک کیس چلتا رہا اور جیت کس کی ہو گئی پاکستان کی یہاں پر ایک ٹٹی چیتاونی دینا چاہتا ہوں سبھی ٹٹی گھوروں کو حالانکہ تم ٹٹی کھاتے ہو باسمتی رائز تو کھاتے نہیں ہوگے اب امید یہ کرتا ہوں کہ تم اب چاول کھانا پوری طرح سے چھوڑ دوگے خاص کر باسمتی اور جہاں جہاں باسمتی چاول بکرا ہوگا اس میں آگ لگا دوگے اور باسمتی ٹرک کو نالے میں پھیک دوگے جہاں بھی باسمتی دکھے سمجھ رہے کیوں پاکستان کا ہو گیا ہے لیکن آپ کو پتا دوں جتنا پاکستان باسمتی رائز کا پروڈکشن کرتا ہے اتنا ہی بھارت کرتا ہے لیکن جی آئی ٹیگ پاکستان کو مل گیا ہے یہ ایک پہلی ہار بھارت کی ہو گئی ہے افسوس کے ساتھ دوستو اس کے بعد دوسری جنگ چل رہی ہے اب گلابی نمک پر جی ہاں گلابی نمک کے لیے بھی کیس دائر کر دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے ای ایو میں اور ابھی وہاں پر پرکریہ جاری ہے جی ہاں دوستو گلابی نمک صحت کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے گلابی نمک میں کھنیچ پدات بہت ہوتے ہیں اور گلابی نمک نمک میں سے سب سے بہترین نمک بتایا جاتا ہے گلابی نمک کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کے دادا دادی نانا نانی کو ضرور پتا ہوگا گھر کے بزرگوں کو ضرور پتا ہوگا ہو سکتا ہے گلابی نمک کو آپ کے کچھ اور کہتے ہوں لیکن یہ گلابی نمک کے لیے بھی جی آئی ٹیگ پاکستان نے اپلائی کر دیا ہے اب بھارت نے ٹانگ آئی ہے بھارت یہ کہہ رہا ہے یہ گلابی نمک بھئیہ ہمارا ہے تو اب دونوں دیشوں کے بیچ میں ایک یہ بھی جنگ چل رہی ہے باشمتی رائز ہاتھ سے بھارت کے نکل گیا ہے اور اب گلابی نمک کے لیے بھی چرچہ چل رہی ہے اور فلحال تک جب تک میں یہ ریپورٹ بنا رہا ہوں ابھی پاکستان کا پلہ بھاری ہے یوروپی یونین میں یہ کیس چل رہا ہے اور دیکھنا اب یہ ہوگا کہ اب گلابی نمک کس کے پالے میں جاتا ہے اس پوری ریپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس عجیب سی جنگ کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ میں لکنا مد بھولیے گا دعا کرتے ہیں کہ دونے دیشوں کے بیچ میں ایسی جنگ زندگی بر چلتی رہے لیکن راکٹ میزائل اور پڑماروں کی جنگ کبھی نہ چلے جس سے کسی بھی ملک کے کسی بھی باشندے کی کسی بھی آمناغرکی جان جائے بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آمند شانتی ہو بس منحوس مارا اسرائیل ختم ہو جائے اور ہمیں پوچھنے چاہیے بہت بہت دھنیواد جے ہم